اسلام علیکم اویس ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین چھتی سلیبی جنگ ہار کر امریکہ دبے پاؤں اکوانستان سے فرار ہو گیا ستمبر کے بجائے کل رات بڑرام ہیٹ کارٹر خالی کر دیا نیٹو اتحادیوں کے ساتھ اکوانستان پر حملے کو اس وقت کے امریکی صدر جوش بوش نے سلیبی جنگ قرار دیا تھا اس جنگ میں اندازے کے مطابق دو ہزار چار سو بیالیس امریکی فوجی اور ارتیس سو سے زیادہ امریکی نیجی سیکیورٹی ٹھیکے دار ہلاک ہوئے جبکہ دیگر اتحادی ممالک کے گیارہ سو چوالیس فوجی مارے گئے براؤن یونیورسٹی میں کوسٹ آف وار پروجیکٹ نے اس جنگ پر امریکی اخراجات کا تخمینہ بیس خرب دو سو ساٹھ ارب ڈالر کے قریب لگایا ہے اگوان تالبان کی حکومت ختم کرنے اور امریکہ میں گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کے واقعات کو بہانہ بنا کر اگوانستان پر قبضہ کرنے والی امریکی فوج نے بیس سال بعد بڈگرام ائر بیس کو اگوان حکومت کے حوالے کر دیا امریکی فوج نے ساتھ اکتوبر دو ہزار ایک کو اگوانستان پر حملہ کر دیا تھا اور امریکی فوجی دستے بڈگرام میں اترے اس سے ایک ماہ قبر امریکی سی آئی اے کے اہلکال اگوانستان کے شمال میں پہنچ گئے تھے قابل کے شمال میں واقع بڈگرام ائر بیس پر سی آئی اے اور امریکی افواج کے قبضے کے بعد سے امریکہ سے باہر امریکی فوج کا سب سے بڑا اڈہ بنایا گیا اور دو ہزار آٹھ تک اس میں مختلف تعمیرات کی گئیں وہاں بی باون تیاروں ڈرون کے ریپر اور پریڈیٹر کے تقریباً دھائی سو زداد زائد تیاروں سمیت ایف بائیس ایف پندرہ ایف سولہ تیاروں کے علاوہ اپاچی چینوک جیسے ہیلیکپٹروں سیکٹرو ہیلیکپٹر تائینات کیے گئے وہاں سے پورے اگوانستان میں آپریشن کا آغاز کیا گیا اور دو ہزار چار تک اگوانستان پر قبضہ جمال لیا گیا جبکہ اگوان حکومت کے ساتھ دو ہزار چوبیس تک بڈگرام ایئر بیس کو اپنے پاس رکھنے کا محایدہ بھی کر لیا گیا تھا لیکن تالبان نے گجستہ چند سال میں ایسی مضاہمت کی کہ امریکہ کو بڈگرام سمیت پورا اگوانستان چھوڑنا پڑا ذرائع کے مطابق جمعے کے روز امریکی افائش نے اپنے جھنڈے کو اتار کر اگوان جھنڈے کو بڈگرام ایئر بیس پر لہرا دیا اور اگوان وزارت دفاع کو بڈگرام کا اڈہ حوالے کر دیا اسکارٹ میلر نے اگوانستان میں امریکی افواج کی کمانڈنگ ختم ہونے کی دستاویز اگوان فوج کے حوالے کر دی اس دوران اگوان تالبان نے بڈگرام کے قریب جوار سے خوشی میں ہوای فائرنگ کی اور تالبان کے بعض اڈوں پر مٹھائی بھی تقسیم کی گئی ذرائع نے بتایا کہ امریکی افواج کے دستے جمعے کی شب نکل گئے اور چار جولائی کو امریکہ کے یوم آزادی کے موقع پر یہ فوجی اپنے خاندانوں کے ساتھ امریکہ میں ملیں گے جبکہ اگوانستان میں امریکی سفارتکاروں کی حفاظت کے لیے 630 امریکی فوجی امریکی سفارتخانے اور وزیر اکبر خان میں یو ایس ایٹ کے دفتر منتقل ہو گئے اسی طرح اگوانستان سے امریکی افواج کا بازابتہ خاتمہ ہو گیا اور تالبان نے 20 سال کی جد و جہد سے طویل لڑائی کے بعد امریکی سفاش دی امریکی افواج نے بگرام میں موجود تمام اوزاروں کو ناکارہ بنا کر ڈپو میں پھیک دیا اگوان فوج نے چارس سمال پہ ہی کبارڈیوں کو سمان فروغ کرنا شروع کر دیا ذرائع کے مطابق حقانی نیٹورک اور حلمند گروپ کے بگرام پر قبضے کی تیاری کر رہے ہیں جس کے بعد بگرام پر قبضے کے بعد تالبان کا دارالحکومت قابل پر کنٹرول کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا دری اثناء امریکہ کے دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ امریکوں نیٹو کے آخری فوجی دستوں نے اگوانستان کی بگرام ائر بیس کو خالی کر دیا جو گزشتہ بیس سال سے تالبان کے خلاف جنگ کا مرکستی یہ فوجی اڈا انیس سو اتی کی دھائی میں سوویت افواج نے اگوانستان پر ہمریکہ کے بعد قائم کیا یہ کابل سے چالیس کلومیٹر شمال میں ہے اور اس کا نام ایک قریبی گاؤں کے نام پر ہے امریا کی قیادت میں اتحادی فوج نے بسمبر دو ہزار اکیس میں یہ اڈا حاصل کیا اور اسے دس ہزار فوجیوں کی رہائش کے قابل بنایا اس دوران جن میں نیا رنوے چھے سکس پوائنٹری کلومیٹر طویل ہے اور جہاں بڑے کارگو اور بمبار جہاز لینڈ کر سکتے ہیں اس میں تیاروں کی پارکنگ کے لیے ایک سو دس جگہ موجود ہیں خلفہ راشدین کے دور میں مسلم پتوحات کا جو اقاس ہوا اس کے نتیجے میں گیارمی صدی اسوی کے اقتدام تک دنیا کے بڑے حصتوں پر مسلمان حکمرانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور خود مغربی مورخین کہتے ہیں قدیم عیسائی دنیا کا دو تہائی حصہ مسلمانوں کے پاس جا چکا تھا مسلم فتوحات کی کئی وجوہات تھیں جن میں سب سے بڑی وجہ تو اسلام کی حقانیت تھے لیکن اگر سیکلر اعتبار سے بات کی جائے تو روم اور فارس کی سلطنوں کو سلطنوں کے تحت ہونے والی نائنصافیاں اس کی بڑی وجہ تھیں تاہم گیارمی صدی کے آغاز میں پاپائے روم نے مسلمان اسے جنگ کا نعرہ لگا دیا اور یوں پہلی سلیبی جنگ کا آغاز ہوا یہ جنگ ان ایک ہزار پچیانوے سے ایک ہزار منیانوے تک جاری رہی یونیورسٹی آف لندن میں کرن وسطہ کی تاریخ کے پروفیسر اینڈریو کا کہنا ہے کہ پہلی سلیبی جنگ چھڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پاپائے روم کا اثر و اثر و محدود ہو گیا تھا یہ سلیبیوں کی بڑی شکست تھی ناظرین تیسری سلیبی جنگ کے دوران کئی مشہور لڑائیاں ہوئیں انگلیستان کے شاہ رچٹ انگلیستان کے شاہ رچٹ لارٹ ہارٹ نے ان لڑائیوں میں شرکت کی تیسری سلیبی جنگ کا اختیام مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مہایدے پر ہوا مہایدے کی اہم شرط یہ تھی کہ بیت المقدس سلمانوں کے پاس رہے گا اس اعتبار سے تیسری سلیبی جنگ کے فاتح بھی مسلمان رہے چوتی سلیبی جنگ بارہ سو دو میں شروع ہوئی اور بارہ سو چار میں ختم ہوئی اس جنگ میں مسلمانوں سے زیادہ نقصان عام عیسائی عبادی کو ہوا اس نقصان سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سلیبیوں اور عیسائیوں میں واضح فرق ہے سلیبیوں نے اس دوران کسٹنطینیہ کو تاراج کر دیا جو اس وقت عیسائیوں کے پاس ہی تھا ان کا اہم شہر تھا اس طرح کسٹنطینیہ میں سلیبی رشکر نے مشہور چرچ آیا سوفیہ کے مرکزی ہال میں گھوڑے باندھے اور کئی دیگر طریقوں سے اس کی بے حرمت کی پانچویں سلیبی جنگ بارہ سو سترہ میں شروع ہوئی جب پاپائے روم انویسٹنٹ کی قیادت میں دھائی لاکھ کی فوج نے مصر پر حملہ کیا یہ پاپائے روم کی قیادت میں لڑے جانے والی آخری لڑائی تھی اس کے بعد مغرد کے عیسائی حکمرانوں نے مصر اور شام پر حملے کی ان حملوں کو چھٹی ساتھیں اور آٹھیں سلیبی جنگ کہا گیا لیکن یہ روایتی سلیبی جنگیں نہیں تھیں اول تو قیادت پاپائے روم کے بجائے بادشاہوں کے پاس تھی اور دویم یہ کہ سلیبیوں کے بڑے اتحاد نہیں تھے بلکہ صرف انگلستان اور فلانس کی جانے سے کیے گئے حملے تھے اس کے علاوہ ترکوں کے خلاف مغربی حکمرانوں کی کئی جنگوں کو بھی سلیبی جنگیں کہا جاتا ہے کئی ممالک کی افواج کی جانے سے مسلمانوں کے خلاف کیے گئے جن حملوں کو سلیبی جنگیں کہا جاتا ہے وہ صرف اول اس پر پانچ جنگیں ہیں اس اعتبار سے چھٹی جنگ دو ہزار ایک میں شروع ہوئی جب امریکہ کی قیادت میں کئی ممالک کے احتیاط نے اگوانستان سے حملہ کیا اس جنگ کے لیے کروسیٹ یعنی سلیبی جنگ کا لفظ خود امریکہ کے صدد جارج بوش نے استعمال کیا نائن الیون کے چند روز بعد اور اگوانستان حملے سے پہلے سولہ ستمبر دو ہزار ایک کو اپنے خطاب میں جارج بوش نے کہا تھا اس سلیبی جنگ دہشتگردی کے خلاف جنگ کا تبل بجنے جا رہا ہے اور امریکی عوام کو سبر کا مدھائرہ کرنا ہوگا اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہم اکیسی صدی میں اپنی پہلی جنگ فیصلہ کن انداز میں جیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے اور ہماری آنے والی نسل اکیسی صدی میں پر امر رہ سکیں جارج بوش کی تقریر میں کروسیٹ کے الفاظ پر یورپ اور مسلم ممالک میں کڑی تنقید کی گئی بعد ازہ اس لفظ کے استعمال کی کئی وضاحتیں پیش کی گئی تاہم یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اگوانستان پر حملے کا اعلان سلیبی جنگ کے لفظ کے ساتھ کیا گیا بیس برز بعد امریکہ اور اس کے سلیبی اتحاد اگوانستان میں یہ سلیبی جنگ ہار کے لوٹ چکے ہیں یہ ایمان کی طاقت کی بدولت ہوا ہے طالبان جو کہ بے سروپا سامان سے لیس تھے اللہ تعالی نے ان کو سامان بھی مہیا کیا ایمان کی قوت ایسی تھی ان کے ان جو پر شروع میں ان کا صبر عزم آیا گیا انہوں نے صبر سے کام لیا وہ پیچھے ہٹے ان کو شکست بھی ہوئی لیکن وہ صرف وقتی تھی اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایسی فتح نصیب فرمائی کہ دنیا عشق عشق کر اٹھی اور یہ صرف اور صرف ایمان کی طاقت کی بدولت ہوا ہے اللہ تعالی ان کو سلامتی کے ساتھ رکھے اور اسلام کو ہر خطے میں پہنچانے والا ان کے ذریعے بنا دے آمین